ہلو گائیس آج کے ہماری ویڈیو ہے ڈرائر کور کو کیسے چینج کرتے ہیں تو اس کے مطلق ہے تو ہماری ویڈیو کا آکر سکتے ہیں ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے ڈرائر کور کو کیسے چینج کرتے ہیں بورڈ آر ایڈی ہم نے ریموک کر دی ہوئے تھے ابھی اس کا کور جو ہے وہ ریموک کریں گے اور اس کے بعد اس کا جو پیچھے سپرنگ ہوتا اس کو ریموک کریں گے جو کور کے اور ڈرائر کوروں کے دمیان ہوتا ہے اس کو ریموک کرنے کے بعد ابھی ہم ڈرائر کوروں کو باہر نکالیں گے اس سسٹم میں ڈرائر کوریں لو لگی ہوئی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے ان ڈرائر کوروں کی کنڈیشنی کافی بیڈ ہے جو ابھی نظر آ رہی ہے تو ابھی ان کو ہم نکالیں گے اور سٹنگ سے ریموک کریں گے اور ریموک کرنے کے بعد ہم ان کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے تو اس کی فٹنگ ہے اور باقی اس کے اندر آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہوں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کریں گے یہ اس کے ان کا چلر ہے یہ تقویم دو سو ٹرن کا ہے تو اس میں چار سرکٹ ہے ہر سرکٹ میں دو دو کمپریسر لگے ہوئے ہیں جو پہلا اور دوسرا ہے اس میں پیوٹی ایچ پی کا لگے گا یہ کمپریسر تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے تو ان کی جو کنڈیشن ہا بھی ہم ان کو ریموک کریں گے اور ریموک کرنے کے بعد اس کی جو فٹنگ ہے اس کو پیٹرون کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ صاف کرنے کے بعد تو پھر ہم ڈرائر کوریں نہیں لگائیں گے جو ہمارے پاس ڈرائر کوریں ہوں گی وہ ڈین فاس کی ہوں گی ڈی فورٹی ایٹ تو یہ دیکھ رہے ہوگے اس میں کچھلا بھی کافی ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اچھے لگے تو لائک بھی کیجئے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے جو نیچے سٹینر ہے اس کی بھی جو کنڈیشن ہوں کو کافی بیٹھ ہے تو ابھی آر ایڈ ہم نے ان کو پٹرول کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ صاف کر لیا ہے تو جو تھوڑا بہت کچھلا ہے وہ بھی ان کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں سسٹم میں پرابلم نہ ہوا تو ابھی ہم ان کو دوبارہ دی سمبل کریں گے اگر آپ دی سمبل کرنے کے بعد ہم ان ٹائر کوریں انسٹال کریں گے تو ابھی آر ایڈ ہمیں لگا لیے رنگ کو ابھی دوسری لگا دی ہے تو پاکی جو فٹنگ اس کے لگانے کے بعد ہم دوبارہ اس کو سسٹم کے اندر انسٹال کریں گے تو ابھی یہ ہماری فٹنگ میں مکاری اکمل ہونے بھالی ہے تو یہ سسٹم میں تقریباً دو سو ٹرنگ کا ہے تو اس میں ہر سرکٹ میں دو دو کمپرسر لگا ہوں ہیں تو جو پہلا اور دوسرا اس میں فیوٹی فیوٹی اچپی کے ایک کمپرسر ہے باقی ٹوٹلی فورٹی اچپی کے کمپرسر ہیں تو یہ ابھی ریڈی ہو گئی ہیں تو ان کو دوبارہ اس سسٹم کے اندر لگانے کا یہ بات ہم اندر بارہ واپس کور لگائیں گے اور کور لگانے کے بعد ہمیں لیکیج وغیر اپنی چک کریں گے گیس کی تو یہ جو چلے ڈائی اسکی امک ہے تو اس میں ٹوٹل آٹھ کمپرسر ہیں تو یہ ابھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو دوبارہ بھی انسٹال کریں گے اس سسٹم میں آٹھ کمپرسر ہے اور ہر کمپرسر جو ہے جو پہلے دو کمپرسر ہے سرکٹ اے میں اور سرکٹ بے میں تو وہ ہے فیوٹی فیوٹی اچپی کے باقی فورٹی اچپی کے ہیں تو یہ ابھی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے انسٹال کر دی ہے اس سسٹم کے اندر تو یہ ابھی لیکج وغیرہ بھی ہم نے چک کر لیا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تیٹس فور وچن مائن ویڈیو مرکہ مرکہ